اچھا علیہ علی صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ جو آیت کریمہ ناظر ہوئی ہے وہ جو نبی کی بیویوں کے بارے میں کہ اے نبی کی دو بیویوں تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں بس وئی ہے میں کیا عرض کروں دوسروں کو بات کرنے پر چھوڑا کریں اب تمہارے دل میں جو آتا ہے تم پوچھتے ہو اب دوسروں کو بھی جواب آپ نے پڑی آپ نے ترجمہ کیا میں کیا کروں بس ختم بات دل اس کے تیڑے ہیں نہیں وہ نام اگر نام بخاری میں ہے نام بخاری میں اچھا وہ خود عمر سے مروی ہے مسلم میں بھی من المرأتان تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دو عورتیں کون ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صد دشمنی کی تھی جن کے قبر جن کے قلوب جن کے دل جو ہیں جن کے دل خراب ہے ٹھیک ہے نا وہ بخاری میں میں بخاری میں دکھا لیں گا اوکے خدا حافظ آپ اب چلے جاؤں میں بخاری سے دکھا لیں عزیزوں ملعظہ فرمائی یہ کتاب بخاری البخاری چاپ دار احیات طراف العربی نقلی چاپ ہے یا اصلی چاپ ہے عزیزوں خود پر چیک کر لینا صفحہ نمبر سال دوازار ایک میں چپیا یہ صفحہ نمبر نو سو نو سو صفحہ نمبر نو سو یہ صفحہ نظر نہیں آرہا لیکن صفحہ نمبر نو سو صورت تحریم صورت تحریم میں بہلے یہاں پر حدیث نمبر چارزار نو سو تہرہ ابن عباس کہتا ہے کہ ایک سال میں تہرہ میں عمر سے پوچھنا چاہ رہا تھا مجھے در رہا مجھے در لگتا تھا مجھے عمر سے ایک دفعہ حج پہ گئے جب وہاں حج میں راستے میں تھے تو ایک جگہ گیا غضہ حاجت کے لیے پشاپ کرنے کے لیے وہ نکل گیا درختوں کے نیچے وہاں جڑی بوٹیوں کے پیچھے پشاپ کرنے گیا تو اس وقت میں وہاں پہ کڑا رہا جب وہ پشاپ سے فارغ ہوا میں اس کے ساتھ راستے میں چل پڑا تو میں نے کہا کہ من اللتانی تظاہرتا علا علا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من ازواجے وہ دو عورتیں کون ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی تظاہرتا قرآن کا لفظ یہی ہے اور اگر تم دشمنی کرو ان سے تمہارے دل پہ تیرے ہیں اگر اگر دشمنی کرو تو اللہ لشکر لے کے آئے گا اچھا تو یہ عورتیں کون ہیں جنہوں نے دشمنی کی تھی دشمنی کی تھی اور یہ کہتا ہے میں ایک سال در کی وجہ سے پوچھ نہیں رہتا وہ در لگتا ہے وہ عمر سے کیوں ڈر رہا ہے کیوں ڈر رہا ہے عمر سے ایسا کیا مسئلہ ہے اور اس کو وہ جب پشاپ کرنے لکھلا ہے سفر میں کوئی ہے نہیں پچھ چھپکے سے لوگ تاکہ اس کو شروندگی نہ ہو ٹھیک ہے نا وہ اس وقت پوچھتا ہے عمر سے یہ اس واقعے میں اس واقعے میں کونسی اسی بات ہے ٹھیک ہے نا وہ اللہ اگر کوئی ایسا علمی مسئلہ ہے تفسیر کا مسئلہ ہے تو اس میں پوچھنا ہے اگر کوئی آئے بھی نہیں ہے تو ڈر کی کیا بات ہے لوگوں کے سامنے پوچھنے سے کیا حرج ہے وہ پشاپ کے لئے نکلتا ہے تو اس وقت اسے پوچھتا ہے راستے میں کوئی ہے نہیں اچھا فقالتلک حفظ و عائشہ تو عمر نے کہا کہ یہ حفظہ و عائشہ شاکرزی آئے تو وہی آگئی جیسے تم بھی اکثر پڑھتے ہو اور میری سامنے میں نہیں آتا کہ مسئلہ حتی الہی کیا ہے سورہ تحریم ہے کفر کی مسئل بیان کی گئی اور ایمان کی بیان کی گئی اور نہ کوئی صاحب یقین مانیے کہ دونوں مسئلوں میں مرد کا ذکر کہیں نہیں کفر کی مسئل بھی دو عورتیں میں اب واقعی میں تم تھک گئے ہو کفر کی مسئل دو عورتیں اور ایمان کی مسئل بھی دو تم جو آیتیں دوری پڑھتے ہو میں بھی دوری پڑھوں ایمان کی مسئل بھی دو عورتیں لاؤ قرآن لاؤ ممبر پہ سورہ تحریم ہے زرب اللہم مثلا لِلَّذِينَ قَفَرُ مْرَاوْتَ نُوْهِمْ وَمْرَاوْتَ لُوْتَ قَعُونَ تَوْتَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنِ عِبَاوْدِنَا وَصَالِحِنِ فَقَعُونَ تَوْهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَا وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ مَعَدْ دَوْقِلِينَ اسے فرمایا مسئل بیان کی ہے اللہ نے کافروں کے لیے نُو کی بیوی کی اور لوت کی بیوی کی دونوں نبی تھے لاہور والوں دو نبیوں کی بیویاں مسئل کس کے لیے بنی کافروں کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں اپنے طرف سے تو بابا میں کچھ کہہ ہی نہیں رہا قانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین ہمارے دو صالح بندوں کے گھر میں تھی ہیں فَخَانَتَهُمَا دونوں نے خیانت کی عزت کی نہیں بیوی کی بیوی چاہے کافرہ کیوں نہ ہو اس کی عزت پر آنچہ نہیں آسکتی کیونکہ توہین رسالت کی ہوگی سمجھ میں آرہی بات یا نہیں ہسارِ نبوت کی احانت ہوتی ہے عزت میں عبروں میں خیانت نہیں کی عمرِ رسالت میں رازِ رسالت میں رسول کا راز فاش کر دیا اب دونوں کا میں ہی کروں پڑھوں بھی خود سمجھوں بھی خود خیانت کی فَلَمْ يُغْنِعَوْا اَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيَا دونوں نبیوں کی نبوت اپنی بیویوں کے کام نہ سکی اللہ ہوا یعنی نبوت سے رشتہ داری کام نہیں آئی ہے مسل جو کفر کی تھی اللہ ہوا رشتہ داری نے نہیں بچایا بس ان سے کہا گیا زندگی میں کہا گیا جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ اب ظہیر زہری میں کیا کروں ہاں کچھ تقاضے ہوتے ہیں نقل صاحب جن کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے دو مثالیں میں نے قرآن میں دیکھی ہیں ایک خوش نصیبی کی ایک بدنصیبی کی خوش نصیبی کی مثال یہ ہے کہ بندہ بھی زندہ تھا کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ سورہ یاسین کو پڑھئے تین نبی آئے ہیں شہر انتاکیہ کا واقعہ ہے تین نبی کھڑے ہیں جھٹلا رہے ہیں بادشاہ غصے میں ہے تلوار نکالے ہوئے ہیں کہ تینوں نبیوں کو قتل کروں گا جاؤ من اقسل مدینہ تر رجل یسا شہر سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا نہ مارو ان کو اللہ کا پیغام لائے ہیں تم سے کوئی سیلہ تو نہیں مانگ رہے ہیں خدا کے دروادہ دکھا رہے ہیں نا بادشاہ نے کہا پہلے اس کو مارو اب پڑھ قرآن اللہ کہہ رہا ہے جلاد قریب آیا قیلہ دخول الجنہ تا آلا یالی تا قومی یالمون بما غفر لی ربی اس سے کہہ دیا گیا زندگی میں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ نا 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 تھا کبھی گئے ہو اگر تو ایک منٹ محلت مانگ لو مشیعت سے کہ تمہاری تازگی وحبس کرے نبی ابھی تبلیغ کر رہے ہیں زہیر صاحب دربار والے مان نہیں رہے ایک بندے نے قرآن سے دیکھ لیا کہ تبلیغ والے ہیں سچے پس ایمان لایا ابھی نہ کوئی نماز پڑھی نہ کوئی روضہ رکھا نہ کوئی حاج کیا عمل پلے کچھ نہیں اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اسے زندگی میں کہہ دیا جنت چلا جاؤ معلوم ہوا جنت ٹکرے مارے سے نہیں ملتی حجت پر ایمان لانے سے ملتی آلہ 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 کیسے زندگی اور پھر اس نے کہا اس کی بھی میں شرع نہیں کروں گا صاحبانہ اشارت کی امانت ہے سنبھال لیں نہ جب ہم اسے جنت میں داخل کر رہے تھے اللہ کہتا ہے اس نے کہا اس بندے نے یا لیتا قومی یا لمونا بیما غفر علی ربی کاش میری قوم جان سکتی کہ مجھے میرے رب نے بخشا تو کیوں بخشا اللہ اللہ یہ ہے خوخش نصیب جسے زندگی میں کہا گیا جنت میں داخل ہو جا اور نو اور لوت کی بد نصیب بھی بھی ہیں جنہیں زندگی میں کہا گیا قیلہ دخول النار مات داخل ہیں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی سبحان اللہ وَزَرَبَ اللَّهُمَا سَلَا لِّلَّذِينَ آمَنُوا مَرَاوْتَ فِرَعَوْنَا اِذْ قَوْلَتْ رَبِّ بِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجْنِ مِنْ فِرَعَوْنَا وَعَمَلِهِ وَنَجْنِ مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمِ بَنَتَ اِمَرَاوْنَا لَّتِي آیت آگے چلتی ہے اور اللہ نے مسل بیان کی ہے ایمان والوں کے لیے ایک فیرون کی بیوی کی اور ایک مریم بنت عمران کی ایمان کی مسل بھی دو عورتیں موش نوش نوش可以